بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ باقیہ ان کے ساتھ پیش آیا کہ ان کی کسی خاتون کے ساتھ کچھ تعلقات تھے اچھا اس خاتون نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے فلان جگہ پہ ہم ملتے ہیں تو یہ اس مقام پر پہنچ گئے اس کا انتظار کرتے رہے اب وہاں بیٹھے انتظار کر رہے کر رہے کر رہے ساری رات گزر گئی یہاں تک فجر کی آزانیں ہو گئی جیسے ہمارے ملکوں میں ہر طرف سے آزانیں ہونے لگتی ہیں یوں آزانیں ہر طرف فجر کی ہو گئی اب یہ غزورگی سے اٹھے کہ اچھا وہ تو آئی نہیں تو ساری رات یہاں گزار گئی یہاں تک اللہ کے منادی پکارنے لگ گئے یہ کیا ہوا تو افسوس ہوا دل پہ چھوٹ لگی کہ میں ساری رات اس خاتون کے لئے جاگتا رہا اور وہ آئی نہیں اگر میں اللہ کے لئے ساری رات جاگتا ہے اللہ مجھے ولی بنا دیتا ولایت مجھے مل جاتی وہ خاتون کے لئے جاگنے میں ملے گا کیا کچھ بھی نہیں بس سوچا کہ بس آج کے بعد یہ جا ہے ٹنٹا ختم اور میں اس اللہ کے لئے جاگنے کی کوشش کروں گا کہ جیسے اللہ کے لئے ہم جاگیں تو واقعی ولایت و معرفت کا تاج پناہ دیتا ہے یہ نیت کر کے وہ چلے کہ ایک علماء کی بستی تھی کہ یہاں علماء لوگ ہیں وہاں جا کے میں توبہ کرتا ہوں اور ان سے علم حاصل کرتا ہوں اب جیسے اس بستی کے در چلے ہیں تو ایک اور بڑے بھی ایک بزرگ وہ بھی راستے مل گا تو دونوں کی کٹھے چلنے لگے تو آگے گیا تو دھوپ چل چلاتی دھوپ تھی تو بادل آ گیا تو بادل کا سایہ دونوں کے اوپر اور یہ دونوں جا رہے ہیں عبداللہ بن مبارک دل میں سوچت ہیں کہ یہ جو بزرگ ہیں یہ شکل سے اللہ کے ولی بزرگ لگ رہے ہیں تو یہ صرف اس کی وجہ سے دیکھو چلو مجھے بھی سایا مجسر آ گیا ان بزرگ کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ تو عام سا لڑا لگ رہا ہے تو یہ اللہ کی رحمت مجھ بھی ہو گئی وہ یہ سوچ کے چل رہے ہیں اب کچھ دیں چلتے رہے تو ایک جگہ بھی دونوں کا راستہ جدہ جدہ ہوا جیسے راستے جدہ ہوئے تو بادل کا ٹکڑا عبداللہ بن مہارک کے اوپر چل رہا ہے اب بزرگ نے جب دیکھا وہ بڑ بڑا جا رہا ہے تو سمجھ گئے کہ یہ نوجوان کو عام نہیں ہے جو دوڑے پیچھے پکڑا کہ بھائی تو مجھے سچ بتا یہ کیا ماجرہ ہے یہ بادل کو ٹکڑا ہے تیری اوپر سائے کرتا وہ جا رہا ہے کہا جی کیا بتاؤں میں تو بڑا گناہگار ہوں کہتا ہے نہیں گناہگار کی بات نہیں کوئی بات ہے مجھے بتا وہ بڑے میں پیچھے پڑ گئے کہہ لے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں میں تو اللہ سے توبہ کرنے جا رہا ہوں اور سارا واقعہ سنایا کہ رات میں خاتون کے ان تظار میں رات گلا دی وہ آئی نہیں تو میرے دل پر چوٹ لگی اللہ کے لیے میں جاگتا تو وہ ولی نہ بن جاتا تو بس میں سوچا آج کے بعد خدا کی ولایت لینے کے لیے میں چلوں تو میں وہ علماء کی جو بستی میں اس بستی میں جا رہا ہوں تاکہ توبہ کرو اور ان سے علم حاصل کرو کہا کہ بس یہ توبہ کا یہ نظارہ ہے اللہ نے تیری سچی توبہ قبول کر لی اور تجھے بادل کا سایہ تھا کر دیا تو بہت مبارک کے ہمارے لیے بھی دعا کرنا بزرگ نے کہا یہاں تک حضر علماء کی بستی میں گئے اور علماء کی بستی میں جا کر وہاں ان کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہوئے اور علم کی محفل اختیار کی اور وہاں محفل کس کی ملی نومان ابن ثابت امام آزم ابو حنیفہ کی محفل ملی سبحانہ اللہ امام ابو حنیفہ کی مجلس علم میں بیٹھنے لگے اور اپنے وقت کی اتنے بڑے فقی محدث اور مجاہد بنے کہ یہ واحد آدمی ہیں کہ جن کے اندر بے شمار اور صاف ہیں یعنی ایٹ 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 محدث بھی ہیں فقی بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں اور روزہ دار بھی ہیں شبہ دار بھی ہیں یعنی سارے اصاف اکٹھے عبداللہ بھی ہیں مبارک کے اندر جمع ہوئے ایسے بنے اور انہوں نے ایسی ویلات و معرفت میں ترقییں کی ہیں کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں رات کو خدا کی باتتے کرتے ہیں اور علم و معرفت حاصل کرتے ہیں اور پر اپنے وقت کے بہت بڑے فقی اور بہت بڑے جائے ولی بنے تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہم یہ دنیا کی چھوٹی چھو مفادات کے لیے اپنے آپ کو گلاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ دنیا کے خالی کے لیے تھوڑا سا آنکھیں اگر کھول لیں تو اب ہمیں پتہ ہیں کہاں سے کہاں پھجا دیں تو حضرت بات نیت کی ہوئی صرف نیتی ہے اگر وہی قبول ہو جاتی ہے تو توبہ پکی ہے توبہ کی نیت کر لیں اور ساتھ نماز کی نیت کر لیں چاہے نماز کسی وجہ سے اگر نہ بھی پڑ سکے لیکن نیت کا سواب تو ملے گا صبح سے نیت ہی ہو کہ پانچ وقت کی آج نماز پڑھنی ہے ملکم سبحانہ اللہ کیا بات ہے